ان چیزوں کی نشاندہ ہی کریں جو ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے تاکہ ڈپریشن ہو ہی نہ دیکھیں کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان کو جس کو یہ جو ڈپریشن کہا جاتا ہے نا وہ ہر انسان کو وہ علی ڈپریشن ہونی ہی ہونی ہے ایک جنت کے شہزادے کو یہ قرآہ عرض راس نہیں آنا اگر فور ایزیمپل آپ کو بیماری نہیں ہے نا آپ کا پاس ریسورسز لدیویں ہیں تو موت کی تلوار لٹکی ہوتی آپ کے سر پہر وقت یہ کبھی بھی نہ سوچے گا کہ غم سے آزاد انسان دنیا میں کچھ دیر بھی گزار سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ پاسیبیلٹی اس پلینٹ کے ڈیزائن میں نہیں ہے تو سب سے پہلے دپریشن نہ ہونے کے پیچھے اس بیلیف کو سب سے پہلے موڈل کریں کہ دیس دیر ویل بی کلیمیٹی دیر ہیس تو بی کلیمیٹی عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا میں بیلیف موڈل بتا رہا ہوں کہ جس کو ایک سال تک پریشانی نہیں آئی مسئیبت نہیں آئی وہ یہ جان لے کہ اللہ اسے سخت نراز ہے مسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں احضاب کا غزوہ ہو رہا ہے علی بن نبی طالب بیٹھے ہوئے ہیں تیروں کی بارش اتنی تھی کہ سایہ ہو جاتا تھا زمین پہ ایک دم براج اف ایروز آتے تھے گلی کروس نہیں کر سک رہے تھے مسلمان اور علی بن نبی طالب مسکر آ رہے ہیں زمین کی طرف دیکھے آسمان کو دیکھتے ہیں ساتھ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا مسلمانوں کی صفوں میں کہتا ہے محمد تو کہتے تھے کہ کیسے ہو کسرہ کے دربار کھلیں گے ہم پہ یہ دہتا ہے میں باتھروم جانا ہے باتھروم نہیں جا سک رہا ہوں اور تُو ہے کہ مسکر آ رہا ہے در بیٹھ کے علی بن نبی طالب نے کہا مسکر آئی سے لگا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ میں مومن کو مصیبت سے آزماتا ہوں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ایمان تکمیل نہیں ہو مصیبت نہیں ہے تھی آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس ایمان کے لیول پہ آگے ہوں کیونکہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی تھی آج تک مسلمانوں پہ اتنا ٹف وضوہ تھا آز آپ کا تو یہ یاد رکھئے گا اسلام میں مصیبت کو کس اینگل سے دکھا گیا ہے سمجھیں اسلام کی اسلام میں ڈپریشن اس لیے الاؤ نہیں ہے مایوسی اس لیے گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ گفت ہے احمد بن حنبل کو خط آیا شعفائی رحم اللہ کا ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی ان کی مظلہ فیزیکل ملاقات جو کہ سگنفیکنٹ ہے ورنہ دو دفعہ ملیں تو شعفائی جب ان کے گھر چھوڑے گئے تھے تین دن قیام کے بعد تو انہوں نے خط لکھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے حنبل کو خوش خبری سنا دو اللہ اس سے بڑا کام نہیں دیتا بیٹی نے خط ریسیب کیا تھا بیٹی نے خط پڑا مسکرار ہی تھی اببو کو دیکھ کے تو حنبل سختے میں چلے گئے بیٹی نے کہا اببا جی یہ تو اتنی بڑی خبر ہے آپ خوش نظر نہیں آ رہے کہتے بیٹا بات سنو سیاری پکڑ لو سارے مسیبت آئی ہے بیٹی نے کہا کیا مطلب مسیبت آئی ہے تو یہ تو بشارت ملیا آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ تمہیں پتا نہیں ہے اللہ کی سنت کا جب اللہ تعالیٰ کسی سے کو اپنے قریب اپنی قربت دیتے نا اس کو پسند کر لیتے تو دنیا سخت کر دیتے ہیں اس کے اوپر یہ اسلام ہے یاد رکھئے گا اسلام میں نخرا نہیں ہے اسلام میں آنا ہے تو پھر پکی کھانی پڑے گی جنتی تین سستی نہیں ہے تو بہت دھیان میں رکھیں اسلام کس پرسپیکٹیف سے مسیبت کو دیکھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ریلیف کی آئیت دیتی فَعِنَّمَ عَلْعُسِ يُسْرَ یہ ریلیف کی آئیت ہے یہ ریلیف دے رہے ہیں کہ پرمنٹ نہیں رہی گی مگر آئی گی تو یہ اللہ ہے اللہ کا اگر نہیں آرہی تو آپ پھر اسلام سے دور جائے اللہ آپ سے کچھ نہیں ہے آپ کو پھر ستر میں بہار چھوڑ دیے پھر بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میری یہ سنت نہیں ہے جب کوئی قدالت کام کرے اس کو پکڑ لیں ہم تو رسی دراز کرتے ہیں کہ اس کو ریپینشن کا موقع ملے خود انٹرسپیکٹ کرے سوچ کی آئے واپس دیکھیں یہ مسلمانوں کو یہ نخرا اسلام جاکہ اگنائز نہیں کرتا مسلمان کا یہ نخرا جو آج کل کے مسلمان کا کہ میرے پر مسئیبت نہ آئے اب آپ کو پر چلے گا عثمان غنی کا یہ کی حدیث کہ جس پہ ایک سال تک مسئیبت نہیں آئی وہ اسے سمجھ لے کہ اللہ اسے سخت نراز ہے پرناہ دماغ کی نسوں اندر بوچال آگیا ہوگا آپ کے کہ یہ کیا بات کیا ہے عثمان نے یہ یہ مسلمان اور ایورلیسٹن پیس اور ایورلیسٹن ہیپنیس یہ مسلمان کو پتہ ہے کہ جس نے law بنایا اس نے بتایا کہ اس آئی is نو وی اس پلانٹ is ڈیساائن to kill اس پلانٹ is ڈیساائن to hurt اس پلانٹ is ڈیساائن to grind you out of you know your regular happiness expectation یہ بلیف ہے میری یہ ہمارے سب کی بلیف ہونی چاہیے اور میرا جو موڈل ہے ہم سب کا موڈل ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے زیادہ کچھ ٹف لائف گزار سکتا ہے دنیا دنیا میں کوئی نبی نکال دیں جنہوں نے ایورلیشنگ ہیپینس دیکھ کوئی ایک نبی بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے میں ہیں ٹاپ آف دا ٹاپ علم ہے ٹاپ آف دا ٹاپ لیڈرشپ ہے ٹاپ آف دا ٹاپ کیریکٹر ہے ان کا مگر سب سے زیادہ مسئیبتیں بھی انہی لوگوں کے پاس آ رہی ہیں تو میں نے اور آپ نے کون سا تی ہی مار لینا ہے ایسا ڈالائی لاما کے پاس جا کے ہمیں کون سے کون سے ریسورسز ہی کٹھک کرنے ہیں کون سے پرسپیکٹیو بیل کروں کون سی تھیوری لگاؤں کہ مسئیبت نہ آئے میرے پر میرا جسم اس قابل نہیں ہے یہ جسم اس قابل بنائی نہیں گیا کہ یہ تین مہینے بھی بغیر کسی آپ اہلہ بہت سکتے ہیں کہ آپ اس دنیا کے نظام کو سمجھے نہیں اور مسئیبت نہ کریں اس لئے ابو بغر صدیب نے کہا مسئیبت ہی تیسٹ ہو گئی نہیں پیدار پید ٹیسٹ ہو گئی علی ورمی طالب نے کہا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ مسئیبت سے آزماتے ہیں کہ بہت غور سے سمجھے اس بات کو اگر آپ کو مسئیبت ہی تیسٹ ہو گئی اگر آپ کو مسئیبت نہیں آرہے خدا رہا ہوشیار ہو جائیں مسئیبت ہی تیسٹ ہو گئی کچھ تو کچھ تو مسئیبت ہی تیسٹ ہو گئی ہاں وہ نشے میں لگ جاتے ہیں نشہ نہیں کرتے ہو نشہ والی دوائی دوائی دوپامین ایگونیسٹک ہوتی ہے جو یہ جو دوائی دیتے ہیں یہ سیروٹنرژک سیروٹونن فلو دیتے ہیں سیروٹنرژک دوائی ایڈکٹیو نہیں ہوتی خدا ہو سکتی ہے اگر ہی کانا میں اوور سمپلیفائی اس لئے کر رہا ہوں گئی میری آڈینس جنرل ہے مگر زیادہ تر ساکارٹس کو پتا ہوتا ہے بس آپ اسے ڈیٹ کر دو بس اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں سیروٹنرژک کی جو شارٹس رکھتے ہیں اس کے بعد جو تیمپراری یوفوری آتا ہے وہ پھر اپنی خود ڈیمینڈ کریٹ کرتا ہے کہاں سے لائف سے دوائی سے نہیں ڈیمینڈ کریٹ کرتا ہے کہ مجھے لائف میں کوئی ایسی چیز وہ علی خوشی کیوں نہیں دے رہی اب وہ کیسے دے وہ دوائی نے دیوی تھی خوشی وہ اتمنان وہ سکون وہ عجیب اور غیب قسم کی مسررت کی جو فیلنگ آتی ہے اسے سہرائی کے ٹیکے کے بعد وہ ایک ٹیمپراری فلکس ہے وہ سیروٹنرژک بڑھا دیا ہوگا اب اتنا نہ کرکٹ کا میچ نہ بچوں کو دیکھ کے کھیلنا ان کے ساتھ نہ ان کی کوئی ڈگری نہ بیگم کے کوئی جو معاملات آپ کے ساتھ چلنے ہیں نہ خاندان میں کوئی اس قسم کی کوئی اچیممنٹ آپ کو ملنے ہیں جو ایسے سرائی کا ٹیکے والی سیروٹنرژکو دے دیگی ایسے تو نہیں ہوگا مگر دیپریشن میں آپ کو بتا دوں انیٹلی ٹیمپراری ہے یہ سپائی کے لئے گراف داؤنورڈ سپائی کے لئے گراف مگر یہ سپائی کے لئے گراف اور وہ خود ہی بائر آئے گئے آئے آپ کا نیچرل آٹو کریکٹ میکنزم آپ کو دیپریشن سے نکالے گا ہی نکالے گا جتنی جلدی آپ کانسل کر لیں گے اپنے آپ کو جلدی نکال لیں گے آپ نہیں کریں گے تو لوپ کنٹینیو رہے گا لوپ توڑنا ضروری ہوتا ہے اس تھوڑ کا لوپ توڑنا ہے آپ وہ تھوڑ کا لوپ توڑنے کے لئے پرسپیکٹیو بیلنگ کی جاتی ہے کہ اور دنیا میں معاملات دیکھو اور نبیر اسلام نے کہا جب دیکھو کہ تم کس نے ویک حالات میں ہو تو آپ سے بھی اپنے سے بھی نیچے دیکھ لیا کرو تو آپ کو بچے لگا رہے ہیں اتنے بھی بھی ایک حالات نہیں پرسپیکٹیو دینے کی بات کینے تھا تو میں بھی پرسپیکٹیو بیلنگ کی کرواتا ہوں جب بھی کوئی اپیرنٹ ڈپریشن کا کیس ہوتا ہے اور اس کو ریگرس روٹینز میں ایکسپوز کروایا جاتا ہے